بیعت منظر حسنہ نصریق صاحب کو کہ وہ آئیں ذکر فضائل و مصحب بیان کریں اور ٹھیک فوراً ان کے بعد جناب زاکر شاہد عارف صاحب جو کہ شبیہ تعبود امام موسیٰ قاظم علیہ السلام برامت کروائیں گے دوئے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سالواتک علیہ والاہو ابائی ہی فی حاز ساعت وفیقل ساعت من ساتھ لے لگنہار ولیم وحفظم وکاعدم ونصرم ودلیلم وینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اونا دے علیہ مظہر الاجائب تجید ہوا ان اللہ کا فی نوائب کلوہ من وغمن سی انجلی بے عظمت کا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ جلالہ ربی بے نبوت کا یا محمدو یا محمدو یا محمدو یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بے علیت کا یا علیو یا علیو یا علی علیہ سلطہ وسلم اے درزفدر شیر ببر نردین دنیدہ بھلا کر یا علی بادشاہ ادرکنی 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 ملک سلوات سارے سہبان صلوات پڑنا بہت بڑی عبادتیں اپنے آپ انہوں تھوڑا نہ سمجھو جتنے ہو کافی ہو باواز بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ محمدو یا محمد اجازت بابا میں ذکر پاک شروع کرا ٹائم بھی کافی ہو گئے تو میں تے گلکرن دادیاں جتاں جنازے ہو وہنو تھا ٹائم نے بکھین دے اعوذ باللہ من شیطان لئی من رجیم ماشاءاللہ بسم اللہ راما نریم صلوات محمد 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 محروم موتیل جن پتراند سامنے باؤں مارنے تیرے بھلا ہوئے انشاءاللہ آئیدہ جر حسین دی امہ دیوی آسیدت نسائل المین آئی رجب اٹھاوی ادرات ویلے فیصلہ کل علمہ دا جی تھوں باوے اوری چھٹ گئے میرا دلیں اتھاؤں ایک ستر تلاوت کراچہ بابا جی کے اکھے حائی رجب اٹھاوی ادرات ویلے اے او فیصلہ کل علمہ دا موانا ستے اے لوگ آئے مدینے دیو چطانٹوری اے چانزا میں بس ملہ کرہا میں بس ملہ کرہا شلما حسین دیرا اچھا بابا اچھا بابا میں نوکرا آئی رجب اٹھاوی ادرات ویلے اے اے او فیصلہ کل علمہ دا وہ ان ستے اے لوگ مدینے دیو چطانٹوری اچانزا رادہ بابا جی ادرات لے سدیاں بیڑھنا اللہ کے کیوں پہ رونے آئی رجب اٹھاوی ادرات ویلے جوانیوں بھی اے اے او فیصلہ کل علمہ دا وہ ان ستے اے لوگ اے مدینے دیو چطانٹوری اچانزا رادہ ادھا پیاں اے باس بیرا کورا سارے کیے پیوک بردائی آدھا کیڑی گالا جنمے کون نئی پیا بھلدا آئے ما آمل چون لہے ونجڑا دی سوگے رومانا لیند ویڈے بسن رومانا لیند یا نسلا بادو من بسیتھا ہوں دو سترہ سون تیری میری عبادت مکمل ہووے بابا جی جتو باوے زہیر شاہ جی مالک زندگی دراز فرما من سیدی جتو باوے اور ان چھٹگین میرا دل اتھا ہوں ایک ستر تلاوت کریا جا میں پڑھنی ہے عزت بابا جی مقام جڑی ٹوری ادھا مرتبہ ادھی عظمت بس تیری توجہ میرے پاس ہووے پہلی ستر جناب دے حوالے پیا کردان اوہ وطنو بی بی ٹورپی جدے اٹھارو چھو سولہ بیرامن پتہ نا سنڈی بہن دا کادی کتنا اے بھلا ہووی تیرا بھلا ہووی بھائی میں بسمی لگ میں بسمی لگ شلما حسین دی توڑت رازی ہووے عالمین دے امیر دی رئیس عرب دی حویلی جفر تیار دی نو بابا جی کوئی جتھاں سید بیٹھے ناؤں دی حائدہ چھوڑے سی جو سید بیٹھے زتری مکان علی بابا جی آدھا پیان عرب دی ویچ نا جفر تیار دی حویلی علی باد شادی اس دالی دی اس جگہ تے آکے مٹی تے بے گئی جتھاں عرب دیا منگ دیا آکے بان دیا تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے بھائی میں بشمیلہ کروں جتھاں سوالیاں اور تاہاں کے باندیاں ہیں جناب عبداللہ مدد مریض نہیں پچھلی رات جدہ ولید دربار گئے ہیں جدہ امام حسین بادشاہ رون دے ولے جناب عبداللہ اپنی مثال چاچا مولا میں پوچھ سکدا رون دی وجہ امام رو کے فرمین دے پین عبداللہ چاچے جایا میں وطن تران کوئی نہیں میں وطن تران کوئی نہیں امام رو کے بیٹھ میں وطن تران کوئی نہیں اس ٹائم عبداللہ رو کیا دن مولا میں پوچھ سکدا عیدیاں اوکشیں گلن کیوں کر دیو سید دادہ میتھ بیت منگ دینا تیرا بلا ہوئے تیرا بلا ہوئے بھئی میں بسم اللہ کرا لفظ بیت آیا نا عرف بھرا اللہ زندگی اندراز کرے شاید عرف جدہ بیت دنا میا اس ٹائم عبداللہ نو عاشم خون آنا چاچا جلال چاہ آدھن مولا تیری منت کرے نا چار جوان میرے نال ٹور اللہ باز تیر آئی ون ڈال ستر سمجھے بابا جی آکھ چار جوان میرے نال ٹور کیڑا کیڑا رو کیا دن پہلا پہلا تیرا مسلم دوجہ دوجہ تیرا دوجہ تیرا تیرا اب آس چوتھا تیرا سجاد پنجمہ ہوں میں اس ویلے تیرے قدمات آکے ہاتھ رکھے سون جدا کوئی کمی نہ کسی شریف تو بیعت نہ منگے آئی وا بھئی وا بھئی وا بھئی میں بشمیلہ کروں انشاءاللہ ماہ حسین دی راضی ہو تو مولا تو آڈا کے خیال امام فرمین دے پہن میں وطن چھوڑین دا پہن میں وطن چھوڑین دا پہن امام فرمایا اللہ دے دین تے اوکھی بڑھ منجے دا وطن دیو دیو پہن دیو امام فرمایا امام فرمایا اگر دین سر دیتیاں بچے تے وطن سر دے وی امام فرمایا اگر دین سر دیتیاں نہ بچدہ پہن امام فرمایا وطن چھڑن پہن دائے تریجی ستر امام آکھی عبداللہ دا ہاتھ جگرتی آیا امام رو کے آدھنا اگر وطن چھوڑے نیاوی دین نہ بچے وطن نہ موس قائد کراوے با بھائی با جڑے دینیاں دے پیوں بیٹھے ہو جی میں بشمیلہ کرا رو کے آدھ بیٹھن مولا توڑا کی خیال امام فرمایا آن دی رات میں مدینے نیران مولا توڑا نال کون کون سفر تیار ہو سی امام فرمایا میرا پہلا تنال ہم سفر ہے جن دا نام عباس ہے اچھا مولا عباس رو کے آدھ بیٹھن اکبر میرے نال کاسم میرے نال اونو محمد میرے نال امام جوان گنم دے ہیں امام فرمایا ہے علی اسگر میرے نال جنہ اسگر دا نام آیا نلال جوانی یووی عبداللہ رو کے آدھنا ہے مولا ستارہ دنہ دا بال کوئی سفران دے کابل ہندے امام فرمایا چاچے جایا جگر سنبھال کلہ اسگر نہیں اسگر دی ماں میرے نال کاسم کلہ نہیں کاسم دی ماں میرے نال اون کلہ نہیں اگر جان دیتا تو وطا دی بھائی والی میرے نال دے کے آدھنا اکبر آ میرے نال میں تیری دادی دی کبرتے ونجنائے اکبر دا ہتھنا پیانے وطا آئے نالی اکبر دادی دی کبرتے اینجو سجید تلی ٹیکیس ٹیک پیادہ محمد دی دی مئیتھے رازی رانا میں وعدہ کیتا آنا میری زندگیچ میری حویلیچ تیری دی روسی نا آج دے بعد آگر دی رو پیتا نوکر تے گلہ نڈے ویں آج دے بعد میں زامنے کوئی نو چھہ دا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں شلما حسین دی تو اگر ترازی ہوگے بس جناب عبداللہ آگے گھر امام حسین بادشاہ بھی پہنچے گھر جناب عبداللہ آئے نا تے وقت علی بادشاہ دی دی ایویں ڈٹھائے جناب عبداللہ نے علی بادشاہ دی دی نو مٹی تے تے فرمین دے پین ہین چاچے جائی تیرے ہی ویر دنا عباس اوندہ ہے پارے تے چکر اگر چکر لیندہ اتھا تے نو مٹی تے ڈٹھا تمہیں تو پچھے اس کیوں بیٹھی ہے میں کیا جواب دیسا ایتھے علی دی دی نو موکہ ملے اچاچہ گل کرندا رو کے آدھے چاچے جائی پچھائی وی تے سن میں مٹی تے کیوں بیٹھیں گا رو کے علی دی دی پی آدھے اس وجہ تو بیٹھیں گا سامان بنین دے ویخائیاں ویچ ویڑے اپنی مادے رو کے آدھے پی وارو واری باندھوں دے نو میرے پی کے آدھے در آوا بھیوا آوا بھیوا میں بس میں لگ رہا رو کے آدھے چاچے جائی میرا ویروت نو تیارے مینو اجازت دے چا رو کے آدھے نا ہے علی دی دی جے تو بیندی ہے نا تیرے انہ جوان نا دویچوں ایک جوان جنہوں اٹھارہ سال تیم برکیج پالائے انہوں دے داڑی لے پیئے اگر پردے سے چو حسین پتر نو سیرہ پایا وات جتنے شگن پیو کرے اتنے ماں کرے اکینے وات جتنا خرچہ پیو کرے اتنا خرچہ تونچہ کرے فرمایا چاچے جائی توسا ٹھیک پیادے ہو لیکن میں جے چائی تو میں ہکا ماں دی چادر جیسا دھینا نو بھی کھا کے چادر چھنڈک کے واپس عبداللہ دیکھو لوں آ کیا دن چاچے جایا میں تیری ممنونہ تائم کوئی جازہ ڈیتی چاچے جیتر گلنچ ہوگئے یہ دیر ادھو علی بادشاہ دے پتر حسین آکھیا اکبر جلدی کار مانو آکھ حجازت ملی یا کوئی نہ رومن اللہ مطمی میں نو حسین دیز دیکھ سمیلی اکبر جلدی دنالو تائم جیتھما دی حویلی ہے دکھول باب کر کے آ دن چاچا توڑ وسد شہر چا میرا مصافر بابا پچھدہ میری مانو اجازت ہے یا کوئی نہ رومن اللہ مطمی میں نو حسین دیز دیکھ سمیلی عبداللہ دی آواز پیان دی اکبر اکتہ میں ٹور نہیں سگدہ میں بیمارا بابے نو آک دو جی وجائے جی میں اس تالیے انہ سارے ہاش میں آؤ اے سپردی آڑی نو لے کے ونجو میں نو پتہ لگے جو کون توریے رومن اللہ مطمی میں نو حسین دیز دیکھ سمیلی عبداللہ دی چاچا دائی جی میں اس تالیے انہ لے کے ونجو ناڑے دو جا دن میں بیمارا ٹور نہیں سگدہ رومن اللہ مطمی میں نو حسین دیز دیکھ سمیل شبیر امام چاچا جی سفر شروع کی تا ہے فرمایا اکبر میرے نالا غازی میرے نالا جدہ سارے جوان شبیر نالا اے رومن اللہ مطمی وطہ آسگر دیما دے کوڑوں لگ لگن امام فرمایا آسگر دیما میں نو پتر چاہ دے میں ملا بنا کے گینو وطہ میری بیڑ نو اجازت مل دی ہو رومن اللہ مطمی میں نو حسین دیز دیکھ سمیل شبیر امام جلتی دنالو تھائے جی تھا بدلائے چاچا جائے ڈٹھا امام دے قدماتے آکے مطلع کیا دے مولا میرا سلام ہوئے امام فرمایا چاچا جائے میرا بھی سلام ہوئے روکیا دے مولا اکتا وجائی میں ٹور نہ میسکدہ مولا تُو سا گئیو ہکواری اچھو مہو تُو سا احسان کی تای عرب دویج کو احسان کرے اندھے اچھو میں دے نا مولا تُو جی وجائے جی میں اس تالیے میرے نال وعدہ کرو جتنے آجے نو لینہ یو وعدہ کرو کل پنچا مڑی آسو شبیر امام دے نالا کہ حویلی تو بہرہے نا فرمایا دن کاسم بہرہ اکبر بہرہ آنو محمد بہرہ روانالا ماتمی منو حسین دی زلدک سمیش بیر امام بچڑیانو مولیند رین جوان بہرہ درین آویلی چندر کلہ سجاؤ باکر بچگین یا علی دیدھی رہ گئی لالا اس تو نیس تو واج مجلدین کر سگدہ روانالا ماتمی امام فرمایند پین سجاؤ جی بابا جان فرمایا بدلہ پیاد آجے جیڑا لے منجے آو کل پنچا مانی آوے سجادہ دچا چا جایا مے وادہ کرے نا آجے گین ویوے نا کل پنچا مانی آسا تُو سمادہ کرو کل پنچا مانی آما سنیا نا آجے گین سے بابای واد بابای وام بشمی لگرہ روانالا ماتمی منو سیم دیز دک سمی دور پی مانی آسا مانی آسا مانی آسا مانی آسا تک سمی دور پی موسیقی درود بڑے مہم